انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی جگہ ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں الٹی میٹلی پھر چیز کیا آتی ہے کہ آپ کے نام کو کوٹ ہوتا ہے آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ میں تو ہر وقت آگر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریئنٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریئنٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی ہے یہ سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانڈر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی اس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوئی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں آپ سے امران بی میں آپ کی طرح آدمی میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کی طرح آدمی دیکھیں فرسٹر فول ایک چیز کو درتے نہیں ہیں سر درتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڈرائیا فوج نے اور مرسط بتمیزی کی اور یونی فارم آدمی نے کی مجھے بڑی اس کو مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی مرسط پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کوئی سیاست دان نہیں کر سکا جو فوجی نے کی اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یونی مرسط کیا کیا ہے انہوں نے دیکھو امران بی دیکھیں میں خود ان کے اور اس کے بوجود میں نے ابھی تک سنیں نا بھائی کی بات سنیں میں نے ابھی تک کسی پلیٹ فارم کے اوپر امران بی میں سنیں مد کروں گا بھی نہیں یار میری فوج ہے ارے بات سنیں نا بات سنیں دیکھیں میس انڈسٹریننگ اور چیز ہے میں ایک سوشل میڈیا کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں ایوری پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی جہاں آپ چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتا کیا چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امید کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ڈی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے میں نے اس پہ ڈینائی دی ریا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوہ سال پرانی بات ہے آپ میری بھی تردید دیں یہ آپ کے ایک اکاونٹ سے میں کہے یار فیک اکاونٹ ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں کب تک دیتا آپ مجھے بھیجنے ابھی وہ سکرین شاٹ میں بلہ لوں گا کہ یار میں نے یہ خبر دی دی فیک اکاونٹ ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک تھا کہ آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کو کل کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نا کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوست کرنا میٹر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کلیر اس کے لیے دیکھیں زبان زدیاں بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوست کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقریباً تیرہ سو آدمی آ جاتے ہیں ان بورٹ سننے کے لیے میں دیکھتا ہوتا ہوں ایسے بھی آپ خود پوست کر دیا کریں میں آپ کو ارض ہر دا ہوں کہ میرے میرے اپنے اکاونٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے میں ریسپونسیبل ہوں گا فیک اکاونٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے تو میں فورم اس کو ریسپونڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپ پہ بھیجی ہے ابھی اس پہ کائنڈلی مطلب پاکستان کے لیے لیکن بھائی جن پتا کیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا ورتا وہ آگے لے جائیں مار دیں بشک پار کے پہنک جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم زبان زدہ ہم ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کچھ نہیں مار سکتی ہم فوج تب ہی اسی کے گینش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا ایسا کچھ بناتی ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو باری باری بات سنی میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاح چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے اس مجھے کیا ضرورت پڑی تھی میں نہ بھی کرتا اس سے کیا فرق پڑھتا اس پوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گھالیاں دیں یار مرسط بتمیدی کی یار اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیاں نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جس میں چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کیوں نہیں پریئنٹیو میردہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجہ شریف بگرا وہ اس کو کہتے ہیں بتا ہے وہ آئی ایس ای کا وہ اس کا آئی ایس پی آئی کا ایک برگیڈیر ہے جس کو گنجہ شایطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خر مجھے یہ نہیں پتا ہے وہ جو گنجہ شایطان جوگالیاں دیتا ہے بھائی جن آپ کے آتے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آئی کے آفیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوک کر دی ہیں تنگ آ کے یہ کیا بات میڈی ہے یار ہماری کو عزت ہے میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن دیکھ چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یا آپ کو دمکیاں دیں گے نا پھر اپنے دل سے بوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں مرسلات کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دودھکار دے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی وہاں کے پیٹ سے کون آتا ہے انٹی سٹیٹ مجھے تو دیکھیں لمبی ڈیٹیل نہیں پتا میں نے ایک پوسٹ دیکھی میں دن رہا آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیجی کنمیپیشن رہتا ہے میں جب بھرات میں اندر جا رہا ہوں بھرات میں اندر جا رہا ہوں بھرات میں اندر جا رہا ہوں